اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں کے خانس کلکس دوستو آج کی ویڈیو میں کیڈٹ کالیجز کے متعلق تمام معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کیڈٹ کیسی زیر تربیت شخص کو کہا جاتا ہے یہ اسطلعہ عموماً فوجی افسر بننے کی تربیت پانے والے افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے ورلڈ وار ون میں بریٹش آرمی کے بہت سارے افسر جانبہک ہوئے تو انہیں فوجی افسروں کی کمی کی فکر لاحق ہوئی لہٰذا انیس سو بائیس میں رائل انڈین ملیٹری کالیج ڈیرہ دون میں قائم کیا گیا یہ بریصغیر کا پہلا کیڈٹ کالیج تھا اس ادارے کا مقصد انڈین آرمی کے لیے طلبہ کو تیار کرنا تھا اسی قسم کا ایک ادارہ انیس سو بائیس میں جیلم کے قریب سرائعالمگیر اور جلندر میں بھی قائم کیا گیا جو کنگ جارج رائل انڈین ملیٹری سکولز کہلائے ان اداروں میں تعلیمی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز پندرہ ستمبر انیس سو پچیس کو ہوا آزادی کے بعد جیلم میں قائم شدہ کنگ جارج رائل انڈین ملیٹری سکول کا نام تبدیل کر کے ملیٹری کالیج جیلم رکھا گیا اس کالیج کو پاکستان کا پہلا کیڈٹ کالیج ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے ملٹری کالیج جیلم کی زبردست کارکردگی کے باعث حکومت پاکستان نے باقی شہروں میں بھی کیڈٹ کالیجز قائم کیے اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے پاکستان میں اس وقت لگ بگ چالیس کے قریب کیڈٹ کالیجز کام کر رہے ہیں جن میں چند کیڈٹ کالیجز کا انتظام ڈائریکٹلی مسلح افواج چلا رہی ہیں اور کچھ کا انتظام وفاقی اور صوبائی حکومتیں چلا رہی ہیں اس کے علاوہ چند پرائیویٹ کیڈٹ کالیجز بھی قائم ہو چکے ہیں حالیہ چند سالوں میں حکومت پاکستان نے کچھ علاقوں کو قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے بھی کیڈٹ کالیجز قائم کیے جن میں کیڈٹ کالیج محمد، کیڈٹ کالیج سپینکئی، کیڈٹ کالیج وانا، کیڈٹ کالیج سوات اور ملیٹری کالیج سوئی قابل ذکر ہیں ان کالیجز میں مقامی آبادی کے لیے سیٹیں باقی صوبوں یا شہروں سے زیادہ رکھی گئی ہیں سرکاری سطح پر خیبر پختونخواہ حکومت نے دوہزار ستارہ میں پاکستان کا پہلا گرلز کیڈٹ کالیج مردان بھی قائم کیا دوستو مزید آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، کی خانس کلکس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں بچے کو کیڈٹ کالیج کیوں بیجا جائے؟ دوستو، نظم الضبت یعنی ڈسپلن جسے عام زندگی میں تو نظرانداز کیا جا سکتا ہے لیکن ایک کیڈٹ کی زندگی میں ڈسپلن کی بہت اہمیت ہے تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نسابی اور ہم نسابی سرگرمیوں پر بھی زور دیا جاتا ہے تاکہ ایک کیڈٹ صرف کتابی کیڑا ہی نہیں بلکہ ایک آل راؤنڈر کے طور پر سامنے آئے کردار سازی پر بھی خوب زور دیا جاتا ہے تاکہ ایک کیڈٹ مستقبل میں معاشرے کا ایک کارامت شریف بنے بعض والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو پاکستان کی مسلحہ افواج یعنی بری، بحری اور فضائی افواج میں کمیشنڈ آفیسر بنائیں اس مقصد کی حصول کے لیے وہ ایک کیڈٹ کالیج کا انتخاب کرتے ہیں کیڈٹ کالیجز میں داخلے کے لیے شرائط اور طریقہ کار عموماً ہر سال جون یا جولائی کے مہینوں میں کیڈٹ کالیجز اخباری اشتہار کے ذریعے داخلہ کھلنے کی اطلاع دیتے ہیں کالیج ویب سائٹ سے داخلہ فارم ڈاؤنلوڈ کر کے بھر دیا جاتا ہے اور ضروری ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے بعد فارم کالیج کو بھیج دیا جاتا ہے جہاں سے امیدوار کو امتحانی رول نمبر اور امتحانی مرکز کی اطلاع دے دی جاتی ہے تعلیمی قابلیت بچہ سیمن کلاس میں پڑھ رہا ہو عمر پی اے ایف کالیجز کے لیے یکم جنوری پر بچے کی عمر ساڑھے گیارہ سال سے ساڑھے تیرہ سال تک ہو باقی تمام کالیجز کے لیے عمر کی حد یکم اپریل پر بارہ سال سے چودہ سال تک ہے عام طور پر ساتویں جماعت کی گورنمنٹ ٹیکس بکس، میت، سائنس، انگلش، اردو، اسلامیات سے امتحان لیا جاتا ہے کیڈٹ کالیجز کے لیے کیڈٹ کی سیلیکشن مرحلہ وار ہوتی ہے پہلا مرحلہ تحریری امتحان کا ہوتا ہے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ کیڈٹ کالیج میں اپلائی کرتے ہیں یہ سب طلبہ ساٹھ سے سو سیٹوں کے لیے مقابلہ کرتے ہیں تحریری امتحان کا نتیجہ چار سے چھے ہفتوں میں آ جاتا ہے کامیاب امیدواروں کی فہرست کالیج کی ویب سائٹ پر لگا دی جاتی ہے اور انہیں تحریری طور پر بھی اگاہ کر دیا جاتا ہے اگلا مرحلہ انٹرویو کا ہوتا ہے کامیاب امیدواران کو انٹرویو کی تاریخ دے دی جاتی ہے اور دی گئی تاریخ جگہ اور وقت پر امیدوار کو انٹرویو کے لیے حاضر ہونا پڑتا ہے چونکہ کیڈٹ کالیجز کے لیے منتخب امیدواران کو جسمانی لحاظ سے فٹ بھی ہونا چاہیے لہذا انٹرویو میں کامیاب امیدواران کو جسمانی معاینے یعنی میڈیکل اگزامینیشن کے لیے سی ایم ایچ یا کسی سرکاری ہسپٹل میں پیش ہونا پڑتا ہے جسمانی طور پر فٹ امیدواران کو فٹنس سرٹیفیکیٹ دے دیا جاتا ہے ان تینوں مراحل یعنی تحریری امتحان انٹرویو اور جسمانی معاینے کے بعد حتمی میرٹلس ترتیب دی جاتی ہے اور مقررہ نشستوں کے لیے امیدواران کا حتمی انتخاب کر لیا جاتا ہے اور یوں ایک کیڈٹ کا سیلیکشن پروسیجر یعنی انتخابی عمل مکمل ہو جاتا ہے یہ عمل اکتوبر تا مارچ ہر سال جاری رہتا ہے امیدوار کالج میں داخلے کے بعد کیڈٹ کہلاتا ہے اور اس کالج میں زندگی کے پانچ سو نیری سال گزار دیتا ہے جہاں وہ آٹھویں جماعت سے لے کر بارمی جماعت تک زیر تعلیم رہتا ہے کالج میں اپنے پانچ سال مکمل کرنے کے بعد مسلح افواج کے زیر انتظام کیڈٹ کالجز کے کیڈٹس آئی ایس ایس بی یعنی فوجی افسر بننے کا امتحان پاس کرنے کے بعد بطور آفیسر افواج میں شمولیت اختیار کرتے ہیں جبکہ ایسے کیڈٹ کالجز جو حکومت پاکستان کی سرپرستی میں چل رہے ہیں ان کے کیڈٹس افواج میں جانے کے پابند نہیں ہوتے لیکن اگر ان میں سے کوئی افواج میں بطور آفیسر شمولیت اختیار کرنا چاہے تو آئی ایس ایس بی کلیر کرنے کے بعد افواج میں شامل ہو سکتا ہے ان تمام کالجز کی مہانہ فیس پانچ ہزار روپے سے تیس ہزار روپے کے لگ بگ ہے اس فیس میں ایک کیڈٹ کے تمام مہانہ اخراجات یعنی ٹیوشن فی اکاموڈیشن اور میسنگ وغیرہ شامل ہے والدین کی رہنمائی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ جب بھی بچے کے لیے کسی کیڈٹ کالج کا انتخاب کریں تو ضرور کالج کے بارے میں مکمل تحقیق کر لیں کیونکہ کچھ پرائیویٹ کیڈٹ کالجز بھی کھل چکے ہیں جن کا میار حکومتی اور مسلح افواج کے زیر انتظام چلنے والے کالجز جیسا نہیں یہ کالجز صرف والدین سے کیڈٹ کالج کے نام پر پیسہ بٹورنے کے چکر میں رہتے ہیں اور کسی میاری کیڈٹ کالج کی طرح پروپر ایڈمیشن پروسیجر کو بھی فالو نہیں کرتے البتہ چند پرائیویٹ کیڈٹ کالجز بھی میاری کام کر رہے ہیں لیکن ایسے کالجز کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے دوستو اس ویڈیو کا مقصد آپ سب کو کیڈٹ کالجز کے متعلق معلومات سے آگاہ کرنا تھا یہ تمام کیڈٹ کالجز اسی طرح کا طریقہ کار اپناتے ہیں لیکن اگر آپ کو کسی بھی مخصوص کیڈٹ کالج کے متعلق مزید معلومات درکار ہیں تو اس کے لیے ہمارے ادارے لاہور بورڈنگ اکیڈمی میں رابطہ کریں جہاں ملکبر کے تمام کیڈٹ کالجز میں داخلے کے لیے تیاری کروائی جاتی ہے مجھے امید ہے آج کی ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجئے تینکیو مجھے امید ہے